آپ لوگ پیرنڈز ہیں اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کالیج بھیجتے ہیں کیا روز دو رکت نماز پڑھتے ہیں یا رب العالمین یا رب اقراہ ہم نے سنا علماء دین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابی اقراہ میں ہیں تو اسی کا پیکر ہوں میں اسی پر میں مہنت کر رہا ہوں اسی پر میں اکلِ حلال کی کمائی سے میرے بچوں کو سکول بھیج رہا ہوں کوئی ماں روز دو رکت نماز پڑھتی ہے سکول بھیجنے سے پہلے روز دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو سکول بھیجیں اپنے بچوں کو کالج بھیجیں اور صرف دو رکعت نماز نہ پڑھیں طلب کریں اللہ سے آپ کے ڈیمانڈز کیا ہے آپ کے بچوں کے کمزوریاں کہاں ہیں آپ کے بچوں کے سٹرنگٹ کہاں ہیں آپ کیا توقع رکھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں ٹیچرز ہیں دو رکعت نماز پڑھ کر سکول جائیں یا اللہ اتنے بچوں کا مستقبل میرے شولڈرز پر ہے بڑی ذمہ داری ہے یا رب میرے ذہن کو کھول دیں علم سے نواز بچوں کے دلوں میں میرے لئے محبت ڈال دیں یا رب ایک زمانے میں اس چیر پر بل گیٹس بیٹھا کرتا تھا بل گیٹس کو ذمہ داریاں آگئی ہے چیریٹی میں مزہ لگ گیا اس کو تو اس نے یہ چیر کو لاکر کس کو بٹھایا اس چیر پر حیدر آباد کے اس لڑکے کو دیکھا نہیں کہ یہ مسلمان ہے دیکھا نہیں کہ یہ ہندو ہے دیکھا نہیں کہ یہ کرسٹین ہے نئے بل گیٹس میں کرسٹین ہوں یہ چیر پر کرسٹین ہی بیٹھنا نہیں وہ لوگ کا کیا منشاہ اس چیر پر کرسٹین مسلم ہندو نہیں اس چیر پر ٹیلنٹڈ بندہ بیٹھنا اس چیر پر کمیٹڈ بندہ بیٹھنا چاہیے اس چیر پر ریسپونسیبل بندہ بیٹھنا چاہیے اس چیر پر ویجنری بندہ بیٹھنا چاہیے اس چیئر پر کرییٹیف بندہ بیٹھنا چاہیے اس چیئر پر انویٹیف بندہ بیٹھنا چاہیے تو وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں انگریز ہم لوگ میرے مسلک کا ہے نین غیر مسلک کا ہے منوور زمان کون سے مسلک کا ہے اس میں ہم لوگ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں آپ کے لئے 24 آورٹس کام کرنے والے صرف آپ کے پیرنٹس ہیں Only your parents آپ کو ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا 40 دن آپ ہسپیٹلائز ہیں تو 40 دن ماں ہسپیٹل میں آپ کے پلنگ کے برابر بیٹھی رہے گی آپ کے دوست آتے جاتے رہیں گے لیکن ماں ہلے گی نہیں ماں وہی رہے گی آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہے تو آپ کے پشاپ پکھانا دھلائے گی ماں یہ ماں ہوتی ہے تب ہی تو اللہ نے محبت بتانے کے لئے مثال ماں کے لئے ہے اللہ نے جب محبت بتانا تھا نا کہ میں کتنا چاہتا ہوں تجھے اس نے مثال تو دینا تھا اللہ صبح نوچالا تو کیا مثال دی انہوں نے اللہ نے مثال دی کہ ایک ماں جتنا چاہتی ہے نا اس سے ستر گناہ زیادہ میں چاہتا ہوں میں تو رب کو وہ جانتا ہوں کہ وہ ستر گناہ نہیں سات سو کروڑ گناہ سات ہزار کروڑ گناہ سات لاکھ کروڑ گناہ زیادہ ہمیں چاہتا ہے ہر ایک نوجوان بچی ہر ایک نوجوان بچہ سب کے پاس غزب 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 کرنے کی ایبیلیٹیز ہے ماشاءاللہ افسوس آپ لوگوں نے پیچانا نہیں خود کو ایک تو ہم نے خدا کو نہیں پیچانا پھر دوسری بہت بڑی گلتی ہم جو کر بیٹھے ہیں خود کو نہیں پیچانا اور جب یہ دو بڑے گلتیاں ہم کر بیٹھتے ہیں تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے کہیں کہ نہیں رہیں گے ہماری کوئی پوچھ نہیں کوئی ریکنیشن نہیں کوئی ہمیں اپورچنیٹیز نہیں دینے والا ہے لائف میں سب سے پہلے خدا کو جانو خالق کو جانو جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے بعد آپ کو سوارا ہے اللہ نے تو خود کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو اشرف کیوں کہا آپ کو بہتر کیوں کہا ہم نے آج تک ذرا بھی وقت نہیں نکالا یہ سوچنے کہ ہوں آیا میں کون ہو میرا کیا مرتبہ ہے میرے میں کیا ایبیلیٹیز ہیں میں کیا کیا چیزیں لائف میں کر سکتا ہوں مسلمان کی پہچان کیسی ہونی چاہیے بتائیں گناہوں سے بچنے والا اگر کوئی بندہ ہے وہ سچا مسلمان ہے نمازیں تو فرض ہے پڑھنا ہی ہے وہ تو کرشن بھی عبادت کر رہا ہے کوئی نان مسلم بھی عبادت کر رہا ہے عبادت تو سب لوگ کر رہے ہیں کسی نہ کسی کی پوجا کر رہے ہیں اسی طرح ہم بھی پوجا کر رہے ہیں اللہ کی ہم بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی لیکن عبادت میں جو خبولیت ہوتی ہے وہ کیسے پتا چلتا ہے ہمیں ایک ذریعے سے پتا چلتا ہے جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو سمجھنا کہ بلکل صحیح ڈریکشن پہ جا رہی ہے اپنی لائف تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں صرف والدین کی دعائیں لیں آپ ہتھیار ہیں آپ آکسورڈ میں پڑھ لیں آپ سٹینفورڈ میں پڑھ لیں اور والدین کی بددعا ہے والدین کی دعا آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کے جیب میں کروڑوں روپے رہیں گے سکون نہیں رہے گا آپ کے زندگی میں مزے نہیں رہیں گے آپ کے زندگی میں پریشان رہیں گے آپ حیات میں آپ رسپیکٹ کرنا شروع کریں اور دعا کریں کہ اللہ میری والدین کو لمبی حیات دیں وہ میرے اچیفمنٹس دیکھیں وہ میرے اکامپلشمنٹس دیکھیں آج دیکھیں نوجوان بچے یا بڑے بھی لوگ جا جا کر لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ میرے لئے دعا کرنا میرے لئے دعا کرنا میرے لئے دعا کرنا کمبخت ہے وہ شخص کمبخت ہے وہ شخص جو لوگوں کے دردر پر جا کر میرے لئے دعا کرنا میرے لئے دعا کرنا کہتا ہے جبکہ اس کے والدین باہیات ہے دعاوں کی فیکٹری ہے گھر پر اور وہ جا کر دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ میرے لئے دعا کرنا ماں کی دعا وہ دعا ہوتی ہے جو نبیوں کی پڑوسی بنا دیتی ہے صرف مسلمان قوم ہیں جو پڑھائی میں پیچھے ہیں باقی جتنے قومیں ہندوستان میں ہیں وہ اپنی جان مال سب کچھ ایڈوکیشن پر لگا رہے ہیں اسی لئے ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ سوائے کھانے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں جتنے مسلمانوں کے شادیوں میں پیسے خرچہ ہوتے ہیں وہ سارے پیسے کو اکٹھا کر کے اگر اسکولز بنائیں تو صرف ایک سو پچاس کروڑ نہیں آٹھ سو پچاس کروڑ لوگوں کو فریم ایڈوکیشن دیا جا سکتا ہے کامیاب ہونے کے لئے انسان کو امیر ہونا ضروری نہیں ہے انسان کے پاس پیسے ہونا ضروری نہیں ہے انسان کو بہترین سکول میں تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کامیاب ہونے کے لئے سب سے پہلے ارادہ ہونا انسان کو کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس ارادے میں زید اگر آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے جتنے پیرنٹس بھی اگر مجھے سن رہے ہیں یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کے بیسٹ تری فرنڈز کون ہیں اگر وہ بیسٹ تری فرنڈز گاڈ فیارنگ نہیں ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں کبھی مسجد جاتی نہیں ہے وہ پیرنٹس کو ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں وہ نماز پانچ وقت نہیں پڑتے ہیں وہ ٹیچرز کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اور ایڈوکیشن کا کوئی امپورٹنس ان کے زندگی میں نہیں ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے بندوں سے دوستی نہ کریں جو اللہ کا نہیں ہے وہ آپ کا ہوئی نہیں سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ آپ کا ہوئی نہیں سکتا جو والدین کا نہیں ہے وہ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا جو والد کو ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہے جو ماں کو ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہے جس کے خدموں کے نیچے جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے اس کے ساتھ اس کا بیہیوئیئر صحیح نہیں ہے آپ اس کو یار بولتے ہو بیس فرینڈ بولتے ہو کلوس فرینڈ بولتے ہو